اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام اللہ سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ربی الانسن محمد اللہ سلام جلوہ سلام اللہ 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 کہ مولانا صدیق پوچھنے کا فائدہ کیا ہے مولانا صدیق پوچھنے کا فائدہ کیا پھر بتا جلے گا جب مولانا صدیق آئیں گے آپ کو بتائیں گے شاہ صاحب کی اپنی زمانے صاحب یادکرہ فراتِ رابط میں کچھ سے مودو سیکھا تھا وہ جنہاں بودو سیکھی آئی نا انہی خاطر اللہ فرمائے آپ کی اپنی راجر نہ دیکھیں آپ سے اپنے صدیق پوچھنے میں میں سے اپنے ساتھ جنب پھلے چاہتا سواب ہوتے چاہی بی بی کی بارے پر بی بی سوابوں پر جواب دیئے یہ ایک طریقہ تھا مولانا صدیق پوچھنے میں علم کا نور کھلانے کا اور پھر ایک اور طریقہ وہ بی بی کے ارشادات ہیں وہ بی بی کے حکیمہ دا کے لبات ہیں جن کے دریئے سے بی بی مولانا صدیق پوچھنے میں دن پھلایا اور ان میں سب سے تاتھ اور حبیدی کا خطبہ فردک تھوڑا صحیح باتیں بھی سنا کریں آپ سنتے ہیں اس کو لیکنہ پوچھا مت کریں آپ کو برا ملا گیا آپ سنتے ہیں یہ بات میں نے دیکھے میں آپ کو یہ بات سنتے ہیں جب خطبہ فردک سے روکا گیا تو پر یہ بھی خطبہ فردک کی بی بی ہے یہ شیعہ پر بی بی کا بہت بڑا عسام ہے دیکھیں میں کترے بھی میں سبی کر کھلا میں اپنے گھر بھی کھونے کے میں کتنا کہتا ہوں کہ کوئی مذہب اس تاتھ جبی کے زمانے کے ساتھ جڑاؤں گا دیں گے جیسے شیعہ کا مذہب جڑاؤں باقی اپنے فیض کا افسد کے لئے ان کے امان فیضہ کیا ہوئے اور پھر کھاک کھاک بنایا لیکن میں آپ میں تنا بتاتا ہوں شیعہ وہ پاکیزہ مذہب ہے جس کی توہید عادل مبوبہ امامت نیامت نبی کی بیٹی نے میمبر کی شہابت کے چارت دن بعد خطبہ فجق میں بیان کر رہا خطبہ فجق میں شیعہ کی حقائد پیان کی یادیوی نے پھولی اچھا اچھے خطبہ فجق اے بابا کی کہے بانایا اے دیگر اے دیگر فرائقی دیکھی تو کون یرکی میں خطبہ فجق بنایا کسی شیعہ بولوی صاحب نے لکھ لیا اپنی طرف سے دیکھے رکھ خود مولانا صاحب بھی شریف رکھتے ہیں دو میں حوالے آپ کے ساتھ میں دیویں جاروں دونہ علیہ السلام کتابوں سے خطبہ فجق کے دو حوالے دونوں علیہ السلامت کتابوں سے اور علیہ السلامت کتابوں میں اسے بھی ایسی شخصیات کے جن کو حجید کا ہاتھ کو یہ درمک کرتے ہیں تمام فرقی سب اطراب کرتے ہیں ایک ہے ایک ہے ابن عصیر لہائیہ میں اور دوسرے ابن حرزور لسان وغرب میں لسان وغرب دکشنری ہے یہ کسی فرقے کی کتاب میں یہ دکشنری ہے ارمی دو ارمی یعنی کس میں ایک لفظ کا مطلب باتایا گیا ہے اور اس میں وہ اپنے منظور کرتے ہیں اور خن بیائیہ میں کے عصیر میں میں یہی چاپس کی ہے وہ بھی سریعہ سنت کارگنین ہیں اور اور بھی گرمار آنڈر کے بڑے بائر ہیں دونوں کو سبوں نے کیا ہے کہ فرق پر ایک لفظ لی ہے اور جہاں پر انگلیش کے لفظ لگا جو ہے وہ ایڈی سی کے ساتھ سے ہوتی گئے پہلے ایک اخوانہ ہوتا ہے ایک اخوانے میں جو لفظ ہے لفظ لکھا ہوگا آگے اس کا مانہ لکھا ہوگا پھر بھی یہ خانے میں لفظ لکھا ہوگا آگے مانہ لکھا ہوگا اس طرح اگر جنرگوں کی انگلیش تو انگلیش تو یہ جنرگا ہے عربی تو گرمی اس پہ وہ کرتے ہیں ایک لفظ لکھنے سے عبون یہ حمدہ کے خانوات عبون عبون کو لکھ کر پھر عبون عربی میں جتنے مانہ لکھا ہوگا ہے اس کو مثالوں کے ساتھ رکھیں گے ٹھیک ہے آجی واہ وہ جب وہ کی عید ہے ایک لفظ پر دونوں جب نے عصیر نے آیا اور ابنے منصوب لسام عرب اور خود خود ملائی کلام جاتے ہیں کہ لسام عرب محققین کے زیر مطالہ کے عداب ہے ہے کچھ چھوٹی گوٹی شگری نہیں ہے عربی عدد کی بوٹی شگری ہے کسی پندر عبیس جلدے ہیں اور وہ ایک علماء اپنی تحقیقات اس کی طرف مجھو کرتے اس انساب عارق میں جب وہ پہنچے لفظ لگمہ تم کا لاغ اور میر پرشاق ملائی ہوتے لگمہ تم اس لگمہ تم کے عربی میں اتنے مالے تھے وہ ملی تھے وہ سب کی مثال بھی دی وہ پہ جمعت کا ایک مطلب لکھا جماعات یہ دیکھ اگر ابن منظور میں بھی اور ابن اسیر میں دونوں نے نیتے مثال دی ہے وہ دفتر پیغمبر کے خطبے کی مثال دی اور اس پہ عبداللہ ابن حسن کیونکہ حسن کے فردان ان کی جب میری دانی خطبے فضائے ارشاد کرنے کے لئے اپنے خان سے نکلی سب سے پہلے مگنہ پہنو اور مگنے کیونکہ ایک ایسی جانر پہنی جس کا جس کے کنارے اس جانر کے پورے قدر کو بھی گھاپے ہوئے تھے اور میری دانی کے قدموں کو بھی گھاپے میری ماں میں اس بی بی کی کسی درماری اور کی طرف کسی پاداری اور اب دورا دیکھا کہ ان کے لباس کیسے اپوٹ نہ کیسے اب دورا محصر کہتے میری دادی بڑی بندہ دا ہوتی اتنی بڑی کان اوپر کر کے قریب میری دادی بھاؤ بھی نظر میا پیس میری دادی جلدی تھی جادر ردوں کے نشان میں ڈاوٹ یہاں پر آکر ابن منظور ابن اسیر دونوں نے کہا کہ نبی کی بیٹی اپنی قبیلے کی عورتوں کی ایک جواہ کے جھرمت میں نکلی یہ دکھ کر اس کے وقت پر اخت خطبہ لکھ آنی بیوی کا برا خطبہ لکھ اس لیے کوئی نہ کہ شیعہ گھر پہ کے بڑا آن نہیں شیعہ کتابوں میں بھی ہیں اور پھر ابن ابن عدیم کو تظلی اہل سنت عبدید انہوں نے شرعہ راجعہ میں اس مال کے بریب کے نام کے خط ہے آگر اس خط کے زیل اس کی شرعہ میں بیوی کے خطبہ باہ پر رکھ تھی ہے بل میں جیلا چھکاؤ نہیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خطبہ جیلا خالشی کتابوں پہ نہیں ہے اہل سنت کتابوں میں بیوی بیوی جب آئی گے دیکھیں یہ کمال جبی ہے یہ کمال ہے لیکن آپ کے ساتھ اپنے مجل پڑھ نہ ساتھ ہے آپ اچھے سننے والے لوگ ہیں لیکن مجل پڑھ نہ اپنے مخالف ہو ہے جن سے زمین مردہ اور کے دریان مجل پڑھ نہ بڑا مردہ زمین یقین نہیں کہ دخت پیل پر سب سے پہلے مردہ زمین پر جھوڑا کیسے نے مردہ کیسے کہ سب سے پہلے کے کام کی گا انت 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 شدیدہ میں دانی کی چیخ پائی تانی کی چیخ نکلی فرد جل پڑھ پوری محفر رکھ رم بپا ہوگی گریے کی آوازیں رونے کی آوازیں بلان کو نشور ہوگی اب جب فردہ روتا تو دل 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 تھوڑے سے زمیر جھوڑ دی اس کے بعد پھر بیوی نے اللہ کی انہوں سنا بچا لے پھر اپنے بابا کی تردود بیتا تو پھر ایک دفعہ ہونے کی عوازیں بہت ہوگئی جب دلوں کی کھیتی نے تیار ہوگئی اللہ حکر اب دخترے پیڑوں پر نے شیعہ کی توحید کو بیان کرنا شروع کر اور حید کو بھی بیان کی نکبر کو بھی بیان کی آخکام کی حکمت بھی بیان فرمائی اللہ سے فلا ہو کم کس لیے دیا یہ بیوی جائل و امیل ایک نور بات نہیں تھی اور تھوڑی تھوڑی جو بات کہتی تھی بیل امی فاطم محمد لوگ جان تو میں تجیر کا مصلاف تو میری زبان سے بلد بات نہیں نکر تھی فرمائی شدو اللہ 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 تو ہیر کبھے ہوں میں گواہ ہی نہیں تھی ہو میرے اللہ کے شریف کوئی نہیں ہے لائے اللہ 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 لکھ کر لائے اللہ اللہ بیوی نے فرمائے لائے اللہ 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 کے کچھ تقاضے بھی ہیں لائے اللہ لائے ہوں سکتے ساتھ پانی کی بناوٹ کی چونکہ میں نے پانی کی نفی کوئی نہیں کی میں نے یہ کوئی نہیں کہا اس میں پانی نہیں ہے صرف دود ہے میں کہ تو دود ہے وہ سکتے پانی نہیں ہو لیکن جب کہ گا اس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائی دود کے اب کوئی بھی ہو جائے یہ دود خالص ہے خالی جگ میں دود ہے کہنے سے دود کا خالص ہو نہ سابط نہیں ہوتا لیکن جب کہ جگ تو کچھ نہیں ہے سوائے دود کے اب سابط ہو جاتا ہے کہ ہم پر دود حضور ہے کسی شہر کی بلا بٹ نہیں ہے نبی کی بیٹی نے سرمائی ہو کبھی سوچ زبانی ملاوٹ کوئی نہ ہوئی یہ میں لیکن اللہ اللہ کوئی معبود میں ہی ہے ان اللہ سوائے اللہ کے اگر اس طرح کہتے ہیں اللہ معبود ہے ملاوٹ کا امکان تھا کیونکہ اللہ ہے تو صاحب کوئی ہو سکتا ہے جیسے میں کہوں یہ میرے بڑے مو تغیل ہے میں خجابت نہیں کرتا لیکن حقیقت تو مرے پیارے رکھتے ہیں شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نور آئے کوئی دنگ ہے ایک بندر کی بات ہو سکتا ہے اور بھی آئے ہوئی لیکن اگر تو کہتا ہے کوئی معقود نہیں ہے سوائے اللہ کے فرمایا جب زبانی ملابت نہیں جاتا تو عمل پہ کیوں ملابت ہے اس میں جبی نے فرمایا فرمایا اللہ اللہ کو اپنے وجود کی جہزائیوں سے پیٹنا جاتا ہے لیکن فرما دیے پیرا تجھے محمد کی بیٹی بتا دی اللہ اللہ لگتا جانا جائے فرما کل برمن جانا جانا نخلاص تابیرہ یہ وہ مخلص محبت میں مخلص محبت میں مخلص بات جاؤں اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہ کر عبادت کے خدا کے ساتھ کسی کو شامل نہ کر اس کیسی کسی عور کی صفاف نہ تھا اس کیسی کسی عور کی ذات نہ کا اللہ علیہ السلام کے ستر ہے آپ روحوں کا شور کریں آپ بڑی بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں وغیر بڑی بیماری اور دو میں موجود ہیں جو آپ کے ادھر کافی ملاوٹ کریں جیج میں کرتی ہے کبھی صفات میں ملاوٹ کریں گی کبھی ذات میں ملاوٹ کریں گی لیکن یہ بات ہے اللہ کی ذات کیسی کسی اور کی ذات نہیں ہے اس کی صفات کیسی کسی اور کی صفات نہیں ہے اور پھر آپ پاس کرنا کہ محبت بہنی اللہ کے یہ مخلص بندے کو ہونا کا یہ انسان اگر محبت اس سے کریں گے اسے خدا کہتا ہے کتاب اس کی کریں گے اس کا خدا کہتا ہے حضرت موسیقی مراج کا کوئی دوبے کی حضرت موسیقی میکات پہ لگے اللہ کی ذات نے کبھی صفات میرے لیے لیے لائے آیا ہے بلہ جب تھی کے بلدان اس کے انتوکھا لے کے جاتے ہیں گفت دیکھے لگتے ہیں کبھی صفات میرے کے انتوکھا لائے ہیں آہا میرے اللہ فرمائیں گے تو نماز ہے نا یہ میری لیے نہیں ہے یہ تیریو پنی ہے فرمائیں نماز میں تکا پھنے فائدہ سے لیے کہ نماز قبر میں کل سلام پہ ہر مقام پر مسلمان ہونے کی دلیل ہے اچھا نماز کو میرے لیے نہیں ہے فرمائیں روزہ کی تیری اپنے لیے میرے لیے نہیں ہے کیوں فرمائیں روزہ کیا کہ جنماز کی آکھ کے مقابلے میں ڈھال بڑھ کریں گے جنماز کی آکھ اگر کو روک دیسی ہے فرمائیں عمل عمل ذکر فانورون فرمائیں کہ میرے ذکر کرتا ہے یہ بھی میرے لیے نہیں ہے جو اس لیے یہ تو تیری اپنے دل کے دورانی ہونے کا سبب بڑھ کرتا ہے فرمائیں عمل صدقہ ذکر کا موسم آگے آپ کو ذکر سے بچیوں کہنا میں رکھ جانا ہے بائیس ماں کا رسل پر جب آپ کی فضل دلیل ہے جب کہ ذکر واجب ہوتی ہے اللہ کہے آپ ذکر سے محفوظ نہ ہو اللہ کو ذکر سے نہ بتائے اس لیے کہ نبی کی بیٹی نے فرمائے واجعل ذکر کا تب اتحار اکن لے انفر سے قومت تذکی اکن لے انفر سے قومت وہ انہیمان فر رزق فرمائے اللہ کی ذکر سے ذکر اس لیے واجب کیا کہ تمہاری جانے گناہ کی گندگی سے پاک ہو جائے اور تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے اللہ ذکر کے دریجے سے تمہاری جان سے گناہ کی گندگی ختم کرنا جا کسی فرمائے جو صدقہ لیے نا ہنسا اگر صدقہ تفاق دل جون میں اے باب اگر صدقہ تفاق جانا ہوں بس رہ کی دیکھو یہ دل اللہ نے صدقہ فرمائے گئے کہ انہیں صدقہ انہیں صدقہ انہیں کو تھی سی یا انہیں صدقہ فائدہ میں کیا تھی سی خون صدا کرنہ فائدہ میں کیا ہے اللہ نے فرمایا جب جائے گا مہاشر کے میدان میں گرمی شدید ہوگی فرمائے کہ صدقہ انہیں سایہ بن جائے گا خون صدا کروں پر سیاں اللہ증ہ لائے پہل میں فرمایا لا الہ لائے اللہ اللہ علیہ وآلہ کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کے لئے بخل سباب میں فرمایا موسیٰ بندوں کے عمال میں سے فقط ایک عمل ہے جو میں فرمت نگاہ کے لئے ہیں وہ کونسا عمل ہے فرمایا اہمدہ اولیائی وحجد آنائی جو میرا دوست دوست ہے تو بھی دوست نہ رکھ جو خدا کا دشمن ہو اس کا تو بھی دشمن ہو جو اللہ کا دشمن ہے اس کا تو بھی دشمن بھٹا پر موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو سب سے پیار لگتا ہے عمل بندے کا وہ یہ ہے کہ انسان محبت اصل میں کرے خدا سے اور پھر جس سے خدا محبت کا کہتے ہیں اس سے بھی انسان محبت کرے ایران میں بہت بہت شخصیل تکوز رہی ہے اسی ایک جبلے پہ مزدد کر مزاکر سے آگئے اور وقت آپ نماز اللہ بہت اچھا جنہیں میرے لکھئے جا دماز میں رہنائی تھا تو بھی بدنظمی نہ کیا کرے پراموں میں ایک دوست قسم کر کے مزائی اور وہ پھر دو دوڑے دے کر ختم کر دے باق کوئی اصاف نہیں ہے میں ہم تو صاحب پر دوں گا خدم پیل کروں گے ایک سلام پڑی کو مدلے بیت فرمت 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 مخلص ہے ایک ایک بڑی شخصیت گزری ہے ایران میں انقلاب اسلام ایران کے تیس سال پہلے میں تقریباً انہی سو پچاس کننجات اس سمانے میں وہ دردیت ابھی شکیدے آج سے میں جوانوں کے لیے جبلہ کہہ رہا ہوں خدا را گناہ سے اپنے دامن بچایا کریں جب جوانوں کو دامن گناہ سے بجاتے ہیں خالب کوئی اداوری پسند آتی ہے وہ ایک خاتون میں کردار آنودہ کتلے کی دامت تھی اور وہ جوان کا جذبات جوش بار اس کو دل کے امہ برائی کرو اپنے دامنے کردار میں پھر پھر سوچا اگر بل پر موت آ گیا اور توبہ کی مولت مفل سکی تو خدا کو جواب کیا جھوکا وہ اس محفل سے نکل آیا جواب شیف رجب الی خیال جب محفل سے بائی آیا تو اللہ نے اس کے سامنے سے آسمان کے بردے اٹھا دی گئے اس کے سامنے پاس بڑے بڑے لوگ آتے تھے نصیلتیں حاصل کرنے کے لئے سفید نیش بردے آتے تھے رجب الی خیال کوئی نصیلت کو ایک نصیلت کو کیا کرتے تھے رجب الی خیال کہتے ہوتے تھے اصل میں محبت کر خدا سے اور پھر اس سے محبت کر اس سے محبت کرنے کا فضا و حقم دی فرمایا جاتے ہیں کہ اپنی گھر میں جاتے ہیں بچہ پیانا جاتے ہیں بچہ کو بوسا دینے وہ دل کرتا ہے فرمایا جاتے ہیں اس پر اسے بوسا نہ دینے ہوتے نفیت ہے تو انہیں پیانا جاتے ہیں اس پر اسے وہ صدیلت میرے راب کا حقم ہے اور آسف احمد اس سے دفترے میمبر نے فرمایا فرمایا لا الہ الا اللہ خدا دل کی گئے لا الہ الا اللہ کا اقاضہ ہی ہے ایک مخلط زمان افوضہ آگے ساتھ میں اخلاص ساتھ میں اخلاص کبھی میں خطوہ شروع کی اگر فتم ہو گیا پھر ازمان کا وقت بھی دریم ہو جائے گا مناسبی ہوگا میٹرس پر آگے پوش کرنا دیر کبھی انشاءاللہ اگر آپ نے مناسبت آئین دیت تو اس شرح پہ میں اکسکالنا ہوں گا وگر آپ اپنے گھر کوش محفظ نہیں گھر شادر میں انشاءاللہ داکر صاحب پڑے گا ساتھ میں دیکھ آنکھ بنتا ہے دو بس کبھی نے بی بی کے ایک بی بی کے کھار کا جلمہ اور دوسرا بی بی کی شادر شادر کا دسنا پڑے گی اور حضرت میں لکھے میں پہلے کچھ دعائیں کا دوسر کہ دعا کرتے ہیں اللہ کی دا بلکہ نے محفظ گئے کمام کو بی 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 فرمائے بی جلتا ہے صاحب 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 کو اللہ کی دا کرتے ہیں در روج رہے فرمائے اور حسنیل صاحب صاحب بس کلی شادر صاحب پر پر دے گا آنکھ بی بی کی اس مصیبت کے صدقے میں دینی کے بچوں کے دکھوں کے صدقے میں انہیں نوصال اللہ کی دا حسنیل صاحب علیق الفجہ کے اس کو کامیاب اور ممارن فرمائے اخلاق بی اور ان کی مادہ کو اللہ کی دا صحت کامیاب فرمائے اور خدا کی دا تمام مریضوں بلکہ صاحب علام عدد شاہ صاحب کوش بھائے کامیاب فرمائے دروازہ وہ بی بی کا تھا جس دروازے پر چھ مئی نے کم از کم حیلی صدق خطر سے میں دکھا سکت کم از کم سے بھی نماز ختم کرتے جس دروازے پر سب نے مرکے دیار پڑی تھی آئیت اللہ شیخ امد حسین اس پانی آئیت اللہ خوئی کی بھی اصلاح میں ہے وہ روک ڈبلو آلکھ اپنی معصوم اپنی معصوم اپنی مگرد اور لکھا پر مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی اٹھائیس سفر تک جس دروازے پر سب نے مل تر صلاح کیا تھا دو روی رو تک دن تو چار کم دیتے چار دن میں بات بات بھول نہیں جاتے لیکن فرمات مدینہ میں لوگ بھول گئے تھے کیوں فرمات اس لیے کہ یزرہ مل نار میں بات دہ رہا سبح اے سبح اللہ رہا مل فرمات بدینہ بھی وہی سان دان بھی وہی تھی صحابی بھی وہی تھے درواز بھی وہی تھا لیکن اسی درواز سے آگ دھوے کے مال ایلو سبح اللہ اپنے بھائیو دیکھ 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 کماؤ پھر اپنے دل کو تلاس دیا فرمات تشبو بن آر دیر عوری جنہوں نے ساتھ مکہ گھر جلایا وہ بیوی کی شاہد میں کوئی کمی نہ جل سکے بیوی گھر جل سے پہلے بھی سیگزت اندر سا گھر جل جانے کے بعد بھی سیگزت اندر سا گھر درا کر جو نے اپنے لئے جھگ نہ کیا آخر دی لیکن پھر دل میں کام نے جو شمارا اور مدی نال وہ دربادہ جلا کہ بڑی تحیل کر دی تی کاش اس سے باب بلا ضرور تک یہ ہوتا نہ حق سات تی کے بعد حسابی کی بدل سے ہوتی میں کہوں کہ آیا تُ ذر اس فہمی دربادہ جلنے سے بڑھا مل کیا ہوا مدینہ میں سات سات ہے نیس آیا جب اللہ سات سات آل رہی دربادہ تک اللہ میں با جب کی مشریہ ہٹ ہوت ہے اللہ نے بہلا کی مشریہ توڑ دی ساد آس سدھ تیسی بطے کا باب مو سو آپ سو کرتے بھائی تیرے باب کی عدی کی سر 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 ایک جگہ سے دو اچھے گھر سے یا تین جگہ سے صادات آپ کی دادی زارہ کی بسلیہ ٹھوٹی ہیں لیکن کتنی جگہ سے میں تکمہ بالکل نہیں کروں نہ ہشارہ کتبہ آپ سمجھیں گے کیونکہ ان مسائط کا اگر تکمہ کر دیگرے تو توہید ہو جاتی ہیں شاید خریدان پر گائے کری نہ ہو میں توہید نہیں کرنے کا تھوڑا رہو یہ چاہتو میں مجھے کوئی فرواہ نہیں ہے کتنی جگہ سے فاصل میں زارہ کی بسلیہ لفظ سننے سے پہلے میرا اچھاں دیکھا آیت اللہ اسفانی فرماتے ایدھرز و دل کا نظر و حرمت شکردی اللہ و سلام جس درماتے سے جو آپ نے کچھ کرتے اگر سے تین سو پڑھا ایدھرز و دل کا نظر و حرمت آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں جب قناہ درماتے سے کس طرح بڑا مجموعہ آپ کا تاخل ہوتا ہے ہر پیانے جانے کی کوشش کرتا ہے صرف یوں پرنا دیگان درماتے کے درمینا حضر حضر کا مصدر بس ایک مصدر اللہ پچھنا ہم میں درماتے جانتے ہیں اس لئے اٹھوڑ دیتے ہیں کاش نہارا کو درماتے کے پیچھ روکا ہمیں چھوڑ کے چلے تھے اس سے بات میں ظلم نے کیا ہوتا اجلا فرماتے میں نے کس دی یہ ظلم کی دعا مہدیوں کو تانتی تھی مدینہ والوں میں وہ کون سے ظلم تھا جس کے معنی میں فرماتے تمام حضوں سے پڑ گیا تھا یہ ظلم میری پھر بجبوری ہے منشید کا درمہ کوئی نہیں کرنا درمہ کروں گا توحیر ہو جائے گی وہ میں زمانہ نراض ہو جائیں گے میں نے خالی سارا کے پیچھ میں سمجھ رہا ہے فرماتے سے بڑا دولیے کیا گیا پسلیاں توڑنے کے بعد وہ جامل الحمدان بلذبِ اُخَسْتِ شَنَّلِيَا لَا تُمِشْرَحَانِ جو ہمارا دھرگی نہیں جامتے میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں اللہ نے اپنے پاس قلام پر صرف آیا میں ہن کریں گے ہونہ ایک مومنین کے ہر دوار کیلئے کیا ہے اس ہاتھ نے کیا کیا ہے اب لفظ نہ میرے ہیں نہ اکلے اس پرانیوں کے میں وہ سید ہے نہ میں سید ہوں لیکن ایک سید کی نبانی ہے آخری جو منا کہنا چاہتا ہوں اس اٹھنے والے ہاتھ پہ کیا کیا ہے ایک مرسی میں لکھ رہا ہے اکلہ سید و جتاہ صدر شہید پاکر و صدر کے لیشتہ داروں میں سے صدام دور پہ شہید کیے گئے اب ندابی کا لکھانو اس کی دو اچھے تھے فرواسط فتنوں کی دیوار کے کیا کیا مجھ سے نہ پوٹ یہ فلا سے پوٹ دن کے درواز میں کیا کیا کہ مجھ سے کھوٹ گے اللہ یا کہتے ہیں میں سوشے والے ہاتھ کے در فین اس ہاتھ نے کیا کیا تھا فرواسط اللہ کا زندی میں سید و جسے سوال لگا کر اس ہاتھ نے کیا کیا تھا سید پاکر کیسے پوچے دعا تکھاؤ ہوا کیا فرواسط دو گوان انسان میں بیان کرتا وہ انگلوں سے پوچھے موسیقی موسیقی رضا صدر میں بھو کر فرمایا جب سے اس منہول کا ہاتھ تھا حالت میری ہمہ کے سارے کا ذرہ دلیت حالت موسیقی 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 آپ کے لانے کے سنی آل میں دین مزرین اللہ عمل ان کو سبی آدھی ہے تو سبی آدھی نے اپنی آدھا ایتا میں لکھا خورتوں کے دور میں شیعہ سنی علماء کا وقت عمرے کے لئے ترکار مدینہ بھیجا گیا یا علماء مدینہ پہنچے مصل کرنے کے بعد سارے علماء نبی کی قبر پہ حضیدے میں کھلئے چلئے ایک بائد صدر صدیلی مروں تھے شیعہ علماء میں سے دین جنہوں نے نبی کی قبر پہ حاضری نہیں دین دن مصل صلوزر کے دینی صاحب نبی کی قبر پہ دین گے تیسرے دن تو سمیادی کے ساتھ گل کر سارے علماء نے پھوٹھا دینی صاحب آپ اپنے نانا کی قبر پہ حضیدے تھے دینی صاحب نکا مارے پاکستان اور ہندوستان کی رسمیں جب کسی انسان سے ملاقات کی جاتی ہے اس سے پہلا سوال کیا جاتا ہے بہتا ترے بچوں کا کیا میں نے کہا جب نبی نے پوچھ گیا رسول اللہ تیری بات باکستان عجر کمال اللہ عجر کمال اللہ نبی اپنی قبر پہ طرف کے رہ جائیں گے اللہ خود در آئی کل اچھوانی مرسیہ لکھتے آرے ہیں مرسیہ لکھتے آرے ہیں صرمات نبی کی بہتی طرح نہیں ہونا بیوی ترک آدھا جا میں نے شیر دکھتے آرے ہیں بیوی تیار کو سرکتے آرے ہیں میں نے شیر دکھتے آرے ہیں بیوی تیری باری کے بودی زمین میں بکھر گئے نہ نے شیر دکھتے آرے ہیں بیوی تری بسریاں ٹھوٹ گئی میں نے شیر دکھتے آرے ہیں نکر فرماتے نبی کی بیٹی دعاف نہیں ہونا ایک تو کتنا بڑا تھا میں نے کبھی کوشش کیا لیکن شیر نہیں لے سکا اللہ جانتے وہ کون سادہ ہے اس ویٹلے شانی بیان نہیں کر سکی فرماتے بھی بھی درمانا لکری کا تھا لکری کو آگ لگی لکری راکھ ہو گی لکری کوئی نہ بن گی لکر اُس در آدھے کے اندر دولہ کے کیسے جب نے دوار نہیں نوہران بن گیا سامنے سے زالوں نے کھوٹا ماری آگے سے جلتا مدر مالا پیچھے دیوار انگلک کیوں نے فردوہ کے ساتھ کیا گیا بات باتلت وقتی خبران بسواری اور کیلوں کا پڑھ سے دعفون ساد بات آنکھی جمراہان تھا اللہ کے لئے مرحال اللہ مجھ نہیں بتا یہ مومیں تیرے گھر میں کیا مانگنے آئے مجھ نہیں بتا کون سبوں میں اولاد مانگنے آیا مجھ نہیں بتا کون سبوں میں بنار کی شفاہ مانگنے آیا مرحال اللہ کسی مومیں تو خالیات نہ اٹھا مجھ نہیں بتا کون سبوں میں بنار کی شفاہ مانگنے آیا یہ فاتحہ کی سب سے مری مسیبت ہے لیکن آہ اللہ کی بینی زینا میں تبراہ دے پھولتے ہیں بی بی آویاں کماربائی آبیاں کی اممہ کی مری مسیبت کا اونسی ہے انہا جاتے آٹھ ربی قبل کا دن تھا زیدہ شوق بتا کر کے مدینہ آئی تھی آلی آب کا وقت تھا جب اممہ کی کمر پائی سریاں کنا دے پھولتی ہے فاتحہ مو مانگنے کی تے میرا لاکی ولہ تیرہ تا میں مانگنے کی ناو یہ بھی اممہ زیدہ ترمہ تیریاں کنا جاتی ہے جب نگام نے گھر مارے گھر کے دروازے پہ رہے تھے اممہ ایک دے جب میں تیرے پاتھو اچھر تھے اممہ تیرے پاتھو ٹوٹ گیا اممہ تو کبر تک دوتی نہیں لیکن مدرہ وقت کے دیر تردی تیرے پاتھو کی سارے